ہلو ایری وان ایسا گیٹ اپ چینڈ کر لیتی ہے جیسے کہ یہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے آئی ہے ان جا کے اس ہٹیل کے مینجر کے روم کی چیکنگ کرنے لگتی ہے یہ چیکنگ کری رہی تھی کہ یہاں بے مینجر اپنی سیکٹریٹی کے ساتھ آ جاتا ہے یہ ہٹیل کے روم کسی گیر کانونی کام کے لیے پہلے سے بک کر کے رکھتے تھے لیکن اس کی سیکٹریٹی نے آج گلتی سے آن لائن بکنگ کر دی تھی یہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہماری کبھی بھی چیکنگ ہو سکتی ہے اس لئے جو کچھ بھی ہم نے گلت کام کر رکھے ہیں گیر کانونی کام ان سبی کو رفت اپا کر دو ان شیئے سب کی ریکوارڈنگ کر لیتی ہے ساتھ میں ویڈیو بھی بناتی ہے یہ یہاں سے نکلی رہی تھی کہ اسے سامنے سے یہ مینجر مل جاتا ہے جسے کہ اس پہ تھوڑا شک ہوتا ہے تو اسے پوچھی لیتا ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ انٹرویو کے لیے آئی ہے اور اسے نہیں پتا کہ اسے کہاں پہ جانا تھا یہ اسے اس جگہ کا پتا دے بتا دیتا ہے لیکن یہ دیکھ لیتا ہے کہ شیئے اس طرف نہیں کسی اور طرف جا رہی ہے اس لئے شیئے کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن شیئے یہاں پہ ایسی تھوڑی نہ آئی تھی وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی جو کہ منٹو میں اپنا گیٹ اپ چین کر لیتی ہے اور یہ اس کا پیچھا ہی کرتا رہ جاتا ہے یہ ایک لڑکے کے سامنے آکے بیٹ جاتی ہے جو کی سوچتا ہے کہ کیا بات آج میرے اتنے اچھے دن اور اس بیچارے کو یہاں پہ شیئے پہچان میں ہی نہیں آتی یہ سارے گھٹالے اس مینجر سے اور کوئی نہیں ہمارے میلے لیزے کے انگل ہی کرا رہے تھے جو کی اس سیریز کے ویلن ہے اور اس نے اس مینجر کو لیزے کا اسسسٹینٹ بنا رکھا ہے جسے کی اس کے اوپر نظر رکھ سکے یہ لیزے کو کافی ساری فائلز لا کے دیتا ہے لیزے اس کے سامنے فرین کرتا ہے کہ اس کا ان سب میں کوئی بھی دھیان نہیں ہے وہ صرف اپنی گیمز کھلتا ہے بڑھ ان کے جانے کے بعد وہ انہیں اچھے سے پڑھتا ہے بڑھ تو اس کی نظر پڑھتی ہے سکرین پہ جہاں پہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی لڑکی سے دیکھ رہی تھی یہ کامنی ویزے تو لیزے کی ہے یعنی کہ اس کے پاپا کی تھی لیکن اسے سنبھال رہے تھے یعنی کہ اس کے انکل اس کی سیکرینٹری کچھ پاسٹ کی باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے اسے اس بارے میں کچھ کہتی ہے جو کہ اسے بہت زیادہ بری لگ جاتی ہے کیونکہ یہ پاسٹ کی کوئی بھی بات یاد نہیں کرنا چاہتا بیکوز اس نے کسی کو کھون کر رکھا ہے شی اپنے پاپا کے گھر میں واپس آ جاتی ہے جو کہ اس کا پر کافی پرانا گھر تھا اور یہاں پہ ان سبی لوگوں کو مارنے کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے جس جس کے اوپر اس کو شک ہے کہ انہوں نے اس کے پاپا کی ڈیت میں شامل ہوئے ہوں گے جن میں کی سب سے اوپر نام تھا ہمارے میل لیڈ کا لیزے اکثر جس بار میں جاتا تھا یہ آج بھی اسی بار میں جاتا ہے اور اس بار کا پتہ جب شی کو لگتا ہے تو یہ بھی وہاں پہ چل دیتی ہے یہاں پہ شراب میں دوتھ ایک لڑکی لیزے کے اوپر آکے گر جاتی ہے یہ اسے کافی زور کا دھکا دیتا ہے اور یہ گیتا ہے شی کے اوپر اس کی ساری ڈریس گندی ہو جاتی ہے اور شی کو دیکھ کر اس کے یاد آتا ہے کہ یہ دونوں پہلے بھی مل چکے ہیں یہ لڑکا بولتا ہے کہ اچھا تو یہ تمہاری گل فرنڈ ہے اب تم نے میری گل فرنڈ کو چھیڑو تو میں تمہاری گل فرنڈ کو چھیڑوں گا لیکن شی ایسے پرٹینڈ کرتی ہے جیسے کہ وہ لیزے کو بلکل بھی نہیں جانتی ان دونوں کی فائٹنگ ہو پاتی اس سے پہلے ہی شی اس پہ سپری کر دیتی ہے اور اسے لیکن یہاں سے بھاگ جاتی ہے ان دونوں کا پیچھا جب اس لڑکے سے چھوٹتا ہے تو لیزے اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں کیمپنگ پسند ہے اور کیا تمہیں ماؤنٹین کے ٹوپ پر سنرائز دیکھنا پسند ہے شی کہتی ہے کہ میں اسے بچے والے شوق نہیں رکھتی دین اس کا کوٹ اسے ادھار لیتی ہے لیزے کو یہاں پہ دوائی ملتی ہے جسے اسے پتا چلتا ہے کہ شی کو بھولنے کی بیماری ہے اور شی سے یہاں سے یہ بول کر باہر کر دیتی ہے کہ کیا تمہیں مجھے چینج کرتے ہو دیکھو گے چینج کرنے کے بعد اسے کافی چپک ہو رہی تھی لیکن یہ اسے دھور ہٹا کے اسے اپنا بزنس کار دیتا ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم آشن ہٹل کے مالک ہو وہاں پہ جاننا ہی تو میرا نمبر ون سپنا ہے کہ مجھے وہاں پہ جوہ مل جائے اس میٹنگ کے بعد لیزے اپنی دو سال پرانی فوٹو کو آکھے دیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے جب ہی ماؤنٹین کلائمبنگ کے لئے جا رہا تھا شی جو کی پہلے سے یہ اوپر تھی اسے لگتا ہے کہ شاید کوئی جنگلی جانو روپا رہا ہے اسے مارنے کے لئے آئی تھی اور اس چکر میں دونوں یہاں سے نیچے گرتے گرتے بچتے ہیں کسی طرح یہ اوپر پہنچتے ہیں پہلے تو ان دونوں کے بیچ میں بحث ہوتی ہے کہ وہ اسے مارنے کے لئے کیوں آئی تھی وغیرہ وغیرہ لیکن یہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اتنی دیر نے جہاں پہ شی نے ٹینٹ لگایا تھا وہاں پہ ایک اینیمل آکے بیٹھ گیا تھا جس کی سکین پہ بہت زیادہ کاٹے تھے جس میں سے ایک اسے بھی لگ جاتا ہے ان لیزے سے بینڈل لگاتا ہے شی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں آئی ہے اسے لئے اس کے کوئی بھی فرنڈ نہیں ہے لیزے نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں کمپنی دے دوں گا جیسا کارڈ لیزے نے اسے بھی دیا تھا اس کے پاس پہلے بھی تھا جو کیس نے لیزے سے اپنے لاس میٹنگ کے بعد اس کے بیگ میں سے اسے ہی نکال لیا تھا لیزے تھے وہاں پہ نہیں تھا اس لئے یہ بھی جا رہی تھی ان راستے میں ہی اسے پاپا کی سیکرین نے فون کر کے بتایا تھا لیکن کہ پاپا کی طیبت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے اور جب تک ہی وہاں پہ پہ پہنچی تھی اس کے پاپا نے سوسائیڈ کر لیا تھا اور اس بیلڈنگ کے اوپر وہاں پہ اور کوئی نہیں لیزے ہی موجود تھا اتنے سارے جھٹکوں کے بعد اسے امنیشیا کی بیماری ہو گئی تھی لیزے نے وہی انیمل اپنے گھر پہ پال لیا تھا جسے آج بتاتا ہے کہ میں نے شی کو دیکھا تب اس کے لیگ میں کافی زیادہ پین اونہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک لیگ کے جگہ پہ پوری روڈ لگی ہوئی ہے لیزے کے انکل اپنے مینجر کے ساتھ باتیں کرتے آہی رہے تھے کہ یہ دیکھتے ہیں اس کے اپنے سیکرٹری کے ساتھ ساری باتیں یہاں پہ بارڈ پہ لگی ہوئی تھے اور سب انہیں دیکھ رہے تھے یہ سیکرٹری ہوتل میں گھٹا لی تو اپنے بوس کے کہنے پہ کرتا تھا لیکن اب جب سب کو پتہ چل گیا تھا تو اس کا بوس بس کی سیٹ نہیں لے سکتا تھا اس لئے اسے بھی اسے نوکری سے نکالنا پڑتا ہے اور دوسرے ہوا شیئی انٹرویو دینے کے لیے دوبارہ سے آئی تھی یہ مینجر انکل کو کہتا ہے کہ ضرور وہ ویڈیو سب کے سامنے لیزے لے کے آیا ہوگا اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آپ کے کہنے پہ اس کے اوپر نظر رکھ رہا ہوں اب انکل اپنے سیکرٹری کو بولتے ہیں کہ وہ جا کے کیمراز چیک کرے جس میں کی شیئی یہاں پہ آتے ہیں نظر آ رہی تھی لیکن اسے دیکھتا ہے صرف لیزے ہٹل میں ایک اور لٹ کی بھی تھی جو کی لیزے کو کافی پسند کرتی ہے انٹ شیئی کو انوکری مل جاتی ہے اس مینجر ان اس کی سیکرٹری کو آج نکال دیا گیا تھا اتنی جلدی کوئی نئے آسسٹنٹ نہیں ملنے والا تھا اس لئے کچھ دنوں کے لئے شیئی کو ہی لیزے کا سیکرٹری بنا دیتے ہیں ان اس کا کام اور بھی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے انکل اپنے سیکرٹری سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا چلا کہ وہ ریکارڈنگ کس نے منائی تھی لیکن انہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا تھا بکول دن سے پہلے ہی لیزے نے جا کے وہ ریکارڈنگ دیکھ لی تھی اور ساتھ میں شیئی والا پارٹ کٹ کر آ دیا تھا کیونکہ یہ کیمرہ والے بی سی کے ساتھ تھے اور اب یہ فوٹیج یہ شیئی کو دکھاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ تم نے کی تھی نا شیئی کہتی ہے کہ ہاں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوتل میری نمبر ون چوئس ہے میں پہلے دن ہی آئی تھی ان مجھے موقع ملا اس ہوتل کے لئے کچھ اچھا کرنے کا بورے لوگ کے پردے فاش کرنے کا تو میں نے کر دیا لیزے کے پاس کچھ کونٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ پہ چھپا دیتا ہے تب اس کے نظر شیئی پہ پڑتی ہے جو کی پھر سے پہلے والی باتیں یاد دلانے لگتی ہے یہ آپ نے نوڈلز بنا رہی ہوتی ہے یہ اس میں وینےگر ڈال رہی ہوتی ہے لیکن لیزے کہتے ہیں کہ اس میں اندر سمیل آتی ہے اس لئے اس میں تھوڑی وائن ڈالنی چاہیے کھاتے ہوئے شیئی کی چوپسٹک گر گئی تھی ان لیزے کو عادت تھی کہ ایسا کرنے پر یہ اس پرسن کو تین بار ٹیپ کرتا ہے تب ہی لیزے کا لویل آدمی یہاں کے اسے شیئی کے بار میں بتاتا ہے کہ دو سال پہلے وہ کافی ٹائم کے لئے ہسپٹلائز رہی تھی بٹ بیماری کا پتہ نہیں لگ پایا انہی آگے اسے شیئی کے اوپر نظر رکھنے کو بند کر دیتا ہے دنی جان بوجھ کے شیئی کے سامنے سے کمپنی کے باہر چلا جاتا ہے جس کے بند باہر شیئی اس کے آفیس کی چیکنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یہاں پہ کچھ کانٹریکس ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے یہاں پہ صرف ملتی ہے کومکس جو کہ لیزے نے اسے دکھانے کے لئے یہاں پہ رکھی ہوئی تھی یہاں سے نکل دے ٹائم لیزے اس کے پاس میسج کرتا ہے انہی سے ڈینر کے لئے بلاتا ہے یہ یہاں پہ وہی والے نوڈلز آرڈر کرتا ہے لیکن صرف ایک باؤل بکوز یہ شیئر کھر کے کھانے والے تھے کیونکہ فرس ڈے کو بھی انہوں نے شیئر کر کے ہی کھایا تھا شیئر کو سر میں آ گیا تھا کہ اس سب سے یہ پاس کی مموریز واپس لا رہا ہے شیئر کو ٹیسٹ کرنے کے لئے لیزے اسے کہتا ہے کہ کیا اس نے اسے پہلے دیکھا ہے لیکن شیئر صاف منع کر دیتی ہے لیزے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے دیکھایا نیسی تمہارے ساتھ پہلے کھانا بھی کھایا ہے بٹ شیئر کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اسے ڈیزا وہ بولتے ہیں جب میں میں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک کام پہلے بھی کیا ہوا ہے یہ جان بوجھ کر اسی چاپ سٹکس نیچے گروا دیتا ہے دن اسے ٹیپ کرتا ہے صرف دو بار دوڑلز کا ٹیسٹ تھوڑا کھٹا تھا لیزے کہتا ہے کہ اس میں میں تھوڑا بینے کر ڈال لیتا ہوں بٹ شیئر ایک دم سے بول دیتی ہے کہ اس میں تو وائن ڈالنے چاہیے تھی اب یہ خودی پہلے والی باتوں کو بول رہی تھی اس لئے اسے بھی لگتا ہے کہ مجھے چپی رہنے میں بھلائی ہے لیزے اسے کافی قریب آ کے بولتا ہے کہ کیوں نہ ہم کل کئی پہ گھومنے چلیں جیسے کہ تم ایک نئی ہسسٹینٹ ہو اس کے اتنے قریب آنے پہ شیئر کافی زیادہ نروس ہو جاتی ہے بہت تب ہی سے اس کا فرینڈ فون کر کے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کل لنچ کر سکتے ہیں لیکن یہ تو بول دیتی ہے کہ ہاں میں ابھی آ رہی ہوں انہیں اسے پیچھے چڑھا کے یہاں سے چلی آتی ہے اس کا فرینڈ جوکی سے کافی زیادہ پسند کرتا ہے ایک بہت زیادہ کائنڈ لوئر ہے جسے اس کے بارے میں سب کچھ جانکاری ہے انہیں اسے وانڈ کرتا ہے کہ تمہیں اتنے خطرے مول نہیں لینے چاہیے اگر انہیں پتا چھل گیا تو منہاو اسے کہتا ہے کہ یہ پوری طرح سے ثابت ہو گیا تھا کہ تمہارے پاپا نے سسائیڈ کی تھی یا انہوں کا نوٹ بھی ملا تھا تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے لیکن اس نے جو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ تو ایسا بلکل بھی نہیں بتا رہا تھا لیزے نے اپنے گھر میں ایک پینٹنگ لگائی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پر ٹچ کر گئی ایک خوفیہ کمرہ کھلتا تھا جس کا صرف لیزے اور اس کے سلول آدمی کو پتا تھا اور یہاں پہ آکے یہ روک کلائمبنگ کی پریکٹس بھی کرتا ہے یہاں سے باہر آیا ہی تھا کہ اس کے انکل بن ملائے مہمان کی طرح اس کے گھر پر ٹپک آتے ہیں جو کہ دراصل اس کے گھر کی چیکنگ ہی کرنے آئے تھے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا گھر کتنا گندہ ہو رکھا ہے کیوں نہ میں اپنے سیکرٹری کو بھیج دوں جو کہ تمہارا گھر ہمیشہ صاف کرتی رہے لیکن لیزے کہتا ہے کہ مجھے اپنا گھر میں اکیلے رہنے کی ہی عادت ہے انکل یہ بھی کہتا ہے کہ جو تمہاری فلال سیکرٹری ہے وہ تو کچھ ٹائم کے لئے ہے اس کے بعد میں کوئی دوسرا بندہ پوائنٹ کر دوں گا لیکن لیزے کو پتا تھا کہ وہ کوئی اس کے انکل کا ہی سیڈ والا آدمی ہوگا اس لئے بول دیتا ہے کہ آپ کو اتنا پرشانہ امنے کی کوئی زرد نہیں ہے سب کچھ ٹھیک سے چلی رہا تھا لیکن لیزے کا ایک فرینڈ اچھا ایک دم سے آکے بول دیتا ہے کہ آپ کے وہ روک کلائمبنگ والے گلپ میں نے ٹھیک کرا دیا ہے اب انہیں بتا چلتا ہے کہ روک کلائمبنگ بھی کرتا ہے اور اس نے ابھی تو بولا تھا کہ اپنے گھر پہ اکیلا رہتا ہے لیکن اب یہ یہ معاشر بھی ہاں پہ رہتے ہیں لیزے کہتا ہے کہ آپ نے ہی تو میری ٹینیس کھیلتے ٹائم بولا تھا کہ میں فیزیکل ایکٹیمیٹی سب تھوڑا کام کرنے لگا ہوں اس لئے میں نے کلائمبنگ سٹارٹ کر دی جو کہ میں باہر ہی کہیں جا کے کرتا ہوں اس کا دہان اس پینٹنگ بھی بھی پڑتا ہے یہ بولتے ہیں کہ یہ پینٹنگ مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے اس کا ہاتھ اس پینٹنگ کے ہاتھ پہ جاہی رہا تھا کہ لیزے ایک دم سے پول دیتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پینٹنگ انہی زیادہ پسند ہے تو میں آپ کو دے دوں گا انکل کو شک ہو رہا تھا کہ کہیں اس پینٹنگ میں کوئی راز تو نہیں اس لئے لیزے اپنی آدمی کو بولتا ہے کہ اسے ابھی پیک کر کے انکل کو دے دو یہ آدمی بھی کافی گھبرا جاتا ہے بہت اس کے انکل خودی منع کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے جاہی رہا تھا کہ کوئی اور بھی آ کے یہاں پہ بیل بجاتا ہے اور اب یہ دیکھنے کے لئے نجانے یہ کون ہوگا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور اگر ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریے گا بگوز آپ کو نیکس اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا تینک یو